آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی اتنی زیادہ ہیلڈی ہے آپ اور آپ کی بچوں کے لیے سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ چیز ہر گھر میں بہت ہی زیادہ پکائی جانے والی ہے تو مچھلی ایسا ہے کہ بہت ہی زیادہ سردیوں میں پکائی جاتی ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو غزائیت کی حساب سے پیندہہ اس کے فائدے ہیں جو مچھلی کا گوشت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اس میں پروٹین آئیوڈین زنگ وائٹیمن ڈی وائٹیمن بی ٹویل جیسے بہت ہی زیادہ مقدار میں پائی جاتے ہیں اس کو ہفتے میں ایک سے دو بار ضرور کھانا چاہیے اور مچھلی کی کھا لے وہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی اور کینسر فائلی اٹیک سے بھی بچاتی ہے اس لیے جو چیز فائدے مند ہو اس کو کسرہ سے کھائے جائے اور بچوں کو بھی کھلائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں جو فش کی ہم پریانی بنائیں گے جو بہت ہی مزیدار بہت ہی ہلدی بننے والی ہے تو ہم نے اپنے حساب سے فش لے لیے ہاف کے جی کی ہم بنا رہے ہیں تو ہاف کے جی ہی رائس ہی لیں گے کچھ سپائیسیز ٹال رہی ہوں کوٹی میرچ لال میرچ نمک ادرک لیسن کا پیسٹ اور سرکہ اس کو لگا کر میں رکھ دوں گی تاکہ اندر تک سپائیسیز پہنچ جائیں اس کے اس کے بعد تھوڑی سی اور ہم تیاری کر لیتے ہیں خوش ٹرائی میں تھی ہے آپ چاہیں تو اور ہی کہنے کو استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹرائی اہرپ کا اور اس کا بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں لگا کر رکھ دیتی ہوں ایک سائیڈ میں اب تھوڑا سا ہم نے آئل لیا ہے بلکل ہاف کے جی کے حساب سے ہی میں یہ آئل لے رہی ہوں ایک چھوٹی پیاس تھی جس کو میں نے بارک بارک چوب کر لیا ہے اس کی ہم ہاف نکال لیں گے اور ہاف اس کو اسی میں رہنے دیں گے مسالے کے لیے بہت زیادہ سپائسی مسالے والی لسیوی نہیں بنائیں گے بہت مزیدار بنے گی اتنے کھلے کھلے اور اتنی جوسی یہ بریانی بننے والی ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو گھر والے آپ کے اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ کو بار بار فرمائش کریں گے کہ یہی ریسیپی بنائے جائے تو ادرک لیسن ڈال دی ہم نے پیاز میں پیاز کو براؤن نہیں کریں گے بلکل اس پائسیز میں ہم نے لیا ہے دھنیا پاورڈا زیرا پاورڈا سونف پاورڈا گرم مسالہ لال میچ اور حلدی نمک آپ اپنے یہ ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں جتنی آپ پکا رہے ہیں ایک بڑی سائز کا ٹیماتر لے لیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچے لے لیا ہے اور جائفل جواتری کا ایک پیس لیا ہے تو ان کو میں جگ میں ڈال کر گرینڈ کر لوں گے تو گرینڈ کرنے کے بعد اب اسی مسالوں میں ہم یہ ٹیماتر اور یہ جو ہری مرچتی یہ شامل کر دیں گے تھوڑی دیر اس کو ہم بھونیں گے جب اچھا سا بھونائی ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں اس میں شامل کریں گے دہی تقریباً ہاف پیالی کے قریب لیے کیونکہ ٹیماتر کا استعمال ہم کم کریں گے ٹیماتر سے لے ساتا ہے اور دہی سے مسالہ بہت اچھا بنتا ہے تیز پار ڈال دیا یہ ہے میرے پاس دو ٹیبلی سپون کے قریب وہ بریانی مسالہ جس کے اندر علو بخارے اور گرم مسالے بھی ساتھی شامل ہوئے ایک پنچ کے قریب لے رہی ہوں فوڈ کلر اس سے کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا رائس میں مسالے میں کتنا زبلدست کلر آ چکا ہے ڈلتی اور اب ڈالیں گے ہم اس میں فش آپ چاہیں تو فش کو کچھی بھی اس میں تہمیں ہم لگا سکتے ہیں یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کو بینیفٹ ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ کر لیں جو آسانی لگے آپ کو کم وہ ہی کرنا چاہیے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے تو دو منٹ کے لیے بس اس کو پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ بریانی میں جب دم آئے گا تو اچھے خاصی پک جائے گی اور نہ ہارڈ ہو جائے گی جوسی فش نہیں رہے گی اندر سے فش کا پیس ایسا ہونا چاہیے کھانے میں کہ جوسی ہو پودینہ ڈال دیا ہے اور اب لے لیا ہم نے رائس کی ساب سے گرم مسالہ اور تھوڑا سا آئل بہت زیادہ آئل نہیں لیں گے ورنہ بہت زیادہ آئلی رائس ہو جائیں گے ہماری جو بریانی ہیں زیرہ کالی میرچ دارچینی اور لونگ ہیں چار پانچ ہاف کے جی ہم نے رائس لیے تھے جسے آدھے گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا رائس کو بھگونا بہت ضروری ہے اس سے کھلے کھلے اور پھولے پھولے چامل بندے ہیں ورنہ چامل بیٹھ جاتے ہیں تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اس میں ڈال دیں رائس میں پانی ہم اتنا ڈالیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے رائس کیسے ہیں کتنا پانی لیتے ہیں اس حساب سے آپ پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اب لگا دیں گے اس کے اندر ہلکہ ہلکہ سا پانی ہے بابلز بن رہے ہیں اس کے پانی کے تو اب ہم تہہ لگا رہے ہیں فش کی مسالہ اور فش ساتھ ساتھ رکھیں گے اس کے اندر اب یقین جانے یہ اتنی مزددار اتنی ہی خوشبو والی بریانی بنتی ہے ایک بار آپ بنائیں گے تو بار بار آپ کے گھر میں یہی فرمائش ہوگی کہ فش بریانی بنائی جائے سلڈیوں میں گارنیش کے لیے ہم نے لے لیا ہے پیاس پراؤن ہری میرچے ہمارے پاس چمارٹر ہیں آپ چاہتے ہیں لیومو کے سلائس بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ فش کے اندر بہت زیادہ کھٹا اچھا نہیں لگتا ہے ہلکی سے ہم نے رائس اوپر ڈال دی ہیں وائٹ اور اب ڈال دیں گے ہمیں اس میں فوڈ کلر وائل ہم نے فش کا نکال لیا تھا اوپر سا آپ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دو کلر جیسے دیغی بریانی کا آتا ہے اس طرح سے آئے گا لائٹ اور ڈارک آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا کلر ہوتا ہے بریانی کا کبھی بھی دیکھا ایک کلر نہیں ہوتا جیسے فوڈ کلر ہے ہمارا اس کا نہیں ہوتا لائٹ اور ڈارک آپ کو نظر آئے گا بارہ منٹ کا میں نے اس میں دم لکایا تھا کتنے کھلے کھلے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جوسی مسے دار بنیں خوشبو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہا رہی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کیسے بنیں آپ کے اور میری کہنے پر ایک بار آپ ضرور بنائیں اس فش بریانی کو واقعی آپ گوشت یا چکن کی بریانی کو تو بھولی جائیں گے اتنی ہی مسے دار یہ بننے والی ہے تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی پہترین ریسیب کے ساتھ بہتا خیار رکھئے گا اللہ حافظ